اسلام علیکم ناظرین ویلنگ ویز لاہور کے پلیٹ فارم سے بائی پولر ڈیسارڈر اور مود ڈیسارڈر کے حوالے سے ندین نور اور رامنا نواز حاضر ہے ہم ہر بدب کو مود اور مزاج کی خرابی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس کے علاج کے بارے میں بھی کچھ بات ہوئی مینجمنٹ، میڈیکیشن اور دوسری ایشوز پر بات ہوتی رہتی ہے آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ کیا کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جس سے مود کا مسئلہ اگر چھپا بیٹھا ہے یا موجود ہے تو وہ اسے بھار کے سامنے لے ہائے ٹرگر کر دے، بڑھا دے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے حضر سابق ہمارے ساتھ میسامنا نواز موجود ہیں کلینیکل سائکولجسٹ ہیں اور مود اور مزاج کے مسئلوں پر علاج کے حوالے سے محارت رکھتی ہیں اسلام علیکم میسامنا ملیواری مسامنا میسامنا کچھ اس سلسلے میں آج بات کا موقع ہے کہ کیسے کچھ ٹرگرز کچھ لائف ایونٹس کچھ سٹریسز مود اور مزاج میں خرابی اور بیمار روائیوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ بن سکتے ہیں اس میں کچھ ہمیں پلیز آپ بتائیے جی مود ڈسورڈرز اور اگر ہم خاص طور پر بات کریں بائپولر ڈسورڈر کی تو یہ اس کو ٹرگرڈ ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی ہے تو یہ جنیٹک ڈیزیز اور لیکن ٹرگر ہوتی ہے کئی دفعہ ہوتی تو جینز میں ہے لیکن کسی ایکسٹرنل انوارمنٹ کی وجہ سے یا ایکسٹرنل ایونٹ کی وجہ سے ٹرگر ہو جاتی ہے اور ایک دفعہ اگر یہ بیماری ہو جاتی ہے تو کئی دفعہ مینجمنٹ کے دوران بھی اگر کوئی ایکسٹرنل لیول پہ یا انٹرنل لیول پہ ایسے اگر کسامنا مریض کو ہو تو وہ پھر سے ری لیپسز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس بیماری میں اس بیماری کے بارے میں ہم اکثر ڈسکس بھی کرتے رہے ہیں بائی پولر ڈسورڈر کے بارے میں یہ ایک کرونک بیماری ہے اور جتنی بھی کرونک بیماریاں ہوتی ہیں وہ ری لیپسنگ بھی ہوتی ہیں ان کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ دوبارہ سے بیماری جو ہے وہ ایکٹیو فیز میں جو ہے وہ آ سکتی ہے تو بیسکلی یہ جو ٹرگرز کی اگر ہم بات کریں تو ٹرگرز کا مطلب ہے کہ کوئی ایسے اناثر جو ہے وہ میرونی بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے بیماری کھل کر سامنے آجائے یا اگر بیماری ہے تو ان دنوں میں دوبارہ سے کوئی بائی پولر ڈسورڈر کا اپیسوڈ جو ہے وہ ٹرگر ہو سکتا ہے تو بہت ضروری ہے جب ہم ری لیپس کی پریونشن کے بات کرتے ہیں کہ جب بیماری اگر ہے اور ہمیں اس کو مینج کر کے چلنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے یہ سٹڈی کرنا کہ ری لیپس سے کیسے بچا جائے کہ کیا ہم وہ طریقے اکتیار کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے active phase of illness میں دوبارہ مریض نہ جا سکے تو انہی میں سے کچھ ٹرگرز ہیں ٹرگرز کو اگر ہم میجرلی ہم اگر دو طرح کے ٹرگرز ہوتے ہیں کچھ ٹرگرز جن کو internal ٹرگرز کہتے ہیں کچھ ایسے ٹرگرز جو کہ ایکسٹرنل ہوتے ہیں انٹرنل ٹرگرز پیورلی کیمیکل نیچر کے ہوتے ہیں جس میں ہمارے کیمیکل برین کے وہ کیمیکلز جو کہ ہمارے موڈ مزاج اور ہماری thoughts کو ریگولیٹ کرتے ہیں موڈ میں جب اتار چڑھاؤ آتا ہے تو ان ٹرگرز کی بنیاد پر پیشنٹ دوبارہ سے پیشنٹ کیا تو بیماری پہلی دفع ہی ابر کر سامنے آ سکتی ہے یا پھر دوبارہ سے ایکٹیو فیز بیماری کا سامنے آ سکتے ہیں جب ہم ایکسٹرنل ٹرگرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑی لمبی لسٹ ہے جو کہ سبب بن سکتی ہے بیماری کو موڈ ڈیسورڈر یا پٹیکلرلی بائی پولر ڈیسورڈر کو ٹرگر کرنے میں اور وہ ان کی ڈیفرنٹ کٹیگریز میں ان کو ڈیوائٹ کر سکتے ہیں جیسے ایک ٹرگر بہت کومن ٹرگر جو موڈ ڈیسورڈر کا ہوتا ہے وہ ہے سلیپ نیند کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نیند کا اتنا امپورٹن رول ہے بائی پولر ڈیسورڈر موڈ ڈیسورڈر میں کہ اس کی کمی کی وجہ سے باز اوقات بیماری اُبر کے سامنے آ جاتی ہے یا پھر دوبارہ سے ری لیپسز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اب سلیپ کے پیٹرنز ڈیفرنٹ ہم اس پر بات کر سکتے ہیں کہ جیسے یا تو پیشنٹ کی نیند کم ہے وہ نیند یا تو لے رہا ہے تو کم لے رہا ہے کچھ گھنٹوں کی لے رہا ہے یا کونسٹنٹلی اپنے آپ کو ایسے انوائیمنٹ میں رکھ رہا ہے کہ جس میں اس کی نیند اس سے پروپرلی اس کو مل نہیں رہی ہے یا انسومنیا میں باقاعدہ چلا گیا ہے کہ جس میں پیشنٹ کو نیند آ ہی نہیں رہی ہے یا پھر نیند لے رہا ہے لیکن وہ لیٹ سو رہا ہے رات کی نیند پوری نہیں کر رہا اور دن میں بھی کچھ چند گھنٹے ہی سو رہا ہے تو سلیپ بہت بڑا ٹرگر بائپولر ڈیس آرڈر میں جو ہے وہ بنتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ تھوڑے اوبر کانفیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں اتنا زیادہ نیند کا اپنی خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں جب باقی کام کا جن کی پرائیریٹی بن جاتے ہیں تو اس بیماری کی مینجمنٹ میں زیادہ تر رول ہماری سلیپ کا ہے اور دیکھا یہ بھی گئے کہ موڈ ڈیس آرڈر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں بائپولر ڈیس آرڈر میں خاص طور پر زیادہ پیشنٹ کو کوئی خاص سونا پسند بھی نہیں ہوتا خاص طور پر رات کو سونا ایک میکنیزم برین کا ایسے بنا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے شام ہو رہی ہوتی ہے اور رات ہو رہی ہوتی ہے ان کے موڈ اپلیپٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ اور ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دن کے ٹائم وہ ابھی اتنے ایکٹیو نہیں رہتے ہیں ان ایکٹیو رہتے ہیں زیادہ کام کا اجمد اور تھوڑے لیتھارجک بھی رہتے ہیں یہ بائپولر ڈیس آرڈر میں پیشنٹ کا ایک میکنیزم ہے کہ شام کے ٹائم زیادہ ایکٹیو ان کو آئیڈیاز بھی اس طرح کے کریٹیو قسم کے آئیڈیاز جو ہیں وہ بھی رات کے ٹائم زیادہ آتے ہیں وہ اپنے ایکٹیوٹیز بھی زندگی میں زیادہ اس وقت کرتے ہیں جو جس میں رات کو سب سو رہے ہیں اور ان کو کوئی ڈسٹرپ کرنے والا نہ ہو تو پریفر وہ کرتے ہیں کہ سارے کام رات کو پڑھائی بھی رات کو کرنی ہیں موویز بھی رات کو دیکھنی ہیں even late night meals بھی order کیے جا رہے ہوتے ہیں بہت سے کام وہ اپنے رات کو بچا کر رکھتے ہیں تو فیوریٹ ایک ٹائم ہوتا ہے عام طور پر دیکھا گیا موڈ ڈس آرڈر کے پیشنٹس کا رات کی ٹائم یہ بہت بڑا ٹرگر ہے اس کو understand کرنے کی ضرورت ہوتی اور بائی پولر ڈس آرڈر میں بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا انٹیک کیا ہے بائی پولر ڈس آرڈر کی پیشنٹس میں بہت کامن ہے ایک تو ٹائم پر کھانا نہ کھانا اور جیادہ تر جنگ فوڈ کو پریفر کیا جانا انٹیک سے مراد آپ کی غزہ کے حوالے سے کیا چیز ہم اپنے باڈی کو فیڈ کر رہے ہیں کس چیز سے ایک تو یہ کہ کھانے پینے میں بھی اتیاتی نہیں ہوتی ہیں اور دیکھا یہ گیا ہے کہ اووریٹنگ یا ایٹنگ ہی بیٹس کافی ڈسٹرم ہوتی ہیں بائی پولر ڈس آرڈر میں پیشنٹس کی کہ یا تو بہت اووریٹنگ ہوتی ہے یا کھانے کا کوئی پیٹرن نہیں ہوتا ہے یا بلکل ہی ڈائٹنگ پہ چلے جاتے ہیں پیشنٹس تو انڈر نارش ڈائٹ اگر ہے یا بہت زیادہ اووریٹنگ ہے اور کھانا بھی وہ ہے جو کہ جنگ فوڈ ہے یا کیفین کا استعمال بہت زیادہ ہے یا کئی دفعہ ایسے ہرمز بھی استعمال کر جاتے ہیں جو کہ سلیپ کو ڈسٹرم کرتے ہیں جو سٹیملیٹنگ ہرمز کئی دفعہ کچھ افراد استعمال کرتے ہیں یہ بھی ان کی اگین سلیپ کو ڈسٹرم کرتے ہیں اور موٹ کو بھی ڈسٹرم کرتے ہیں پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ جیسے میں نے بات کی کیفین کی جہاں تو وہاں پہ نیکوٹین اور الکول کا استعمال بھی موٹ ڈس آرڈر میں کچھ بات اس موضوع پر بھی ہو جائے جو ابھی اپنے ڈائیٹ پر اور اس حوالے سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کچھ پیشنٹس اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے بھی ڈرسٹیکلی ڈائیٹ کو اپنے ڈائیٹ کو اپنے ڈاکٹر یا اپنے ڈیوٹریشنسٹ کے مشورے کے علاوہ بھی جیسے ڈائیٹنگ کرنا یا آئیسولیٹڈ صرف پروٹین کے استعمال پر لگ جانا یا آئیسولیٹڈ جو کمپوننٹس ہیں جیسے ڈبے میں بند پروٹین شیکس کی صورت میں تو کیا یہ بھی موڈ اور مزاج کی خرابی اور بائیپولر ڈس آرڈر کے بڑھاوے کا سبب بن سکتا ہے اس طرح کی ڈرسٹیک کھانے پینے کی چینجز جی بلکل یہ بڑا کومن ہے کہ خود سے ہی جب ہم اپنی طرف سے آپ سمجھیں کہ ٹرائل بیسس پہ ہی کبھی کوئی چیز ٹرائے کر رہے ہیں جیسے بلکل ہی کرایش ڈائیٹ پہ چلیں گے یا کوئی ایک خاص چیز زیادہ ایکسس میں آپ کھا رہے ہیں اور باقی چیزیں اس میں آڈ نہیں کریں تو بیلنس ڈائیٹ جیسے نہیں ہے تو یہ چیزیں موڈ کو ایفیکٹ کرتی ہیں اور ہم نے ایک سے اپنے شوز میں بات بھی کی ہے کہ موڈ کیسے فوڈ کیسے موڈ کو ایفیکٹ کر سکتا ہے اور اس میں پھر سیلف میڈکیشن بھی آتی ہے اور بازوکات سیلف میڈکیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مجھ سے دبائیاں لے رہے ہیں یا سگریٹ یا الکول لے رہے ہیں سیلف میڈکیشن کئی دفا لوگ فوڈ سے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے رات کے ٹائم ہے تو دہر ساری چاکلیٹس کھالی یا بایت سے پیزا اورڈ کر لے کوئی چیز باری جو ہے وہ بہت زیادہ چیزیں کھالی یا کیک بہت زیادہ کھالی یہ وہ اپنی طرف سے تھیرپی اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں کہ فوڈ تھیرپی ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں یا زیادہ تر ڈیلی بیسس پہ آپ بایر کے کھانے ہی اورڈ کر رہے ہیں صرف اپنے موڈ کو سٹیبل کرنے کے لیے تو یہ بہت بہت بڑا ٹرگر ہے کہ کونسٹریٹ نہیں اگر کوئی اپنی ڈائٹ کو ٹھیک نہیں رکھ رہا تو اس کی موڈ میں خاص طور پر اگر ہم بات کریں منیا کے فیز کی بائی پولر کی تو اس کے منیا کے بڑھنے کی چاسزیں بڑھ جاتے ہیں جیسے سٹومیلیٹنگ بہت سے اب تو بہت کامن اوبزیویشن ہے کہ چھوٹے بچے بہت زیادہ جنگ فوٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو دیکھا یہ کہ کون میں ہائیپر ایکٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ان کا اٹینشن سپین بہت کم ہو گیا اور لیٹ نائٹ پر کھانے کا ٹائم بھی بہت متر کرتا ہے کہ آپ کس ٹائم پر کھانا کھا رہے ہیں تو سلیپ ایک فیکٹر ہے دوسرا ہے کہ ہماری ڈائٹ ہم کیا کنزیوم کرتے ہیں اپنی ڈائٹ میں وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ایک اور بڑا اہم فیکٹر ہے جو کہ ٹرگر بن سکتا ہے بائپولر ڈس آرڈ کے لیے وہ ہے ڈائٹ کی ڈومین اور یہ بہت زیادہ ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ جو آرگیومنٹیٹیٹیو ریلیشنچٹس میں بہت زیادہ جو لوگ اگر اگر انوارڈ ہوں تو ان کے لیے ایک ٹرگرینگ فیکٹر آرگیومنٹیٹیو ریلیشنچٹس بن سکتے ہیں اور بہت زیادہ کس کسی اسی ابیوسیو ریلیشنشپ میں رہنا بہت زیادہ ٹریگرنگ فیکٹر بنتا ہے اور اس چیز میں کئی دفعہ پیشنٹ پر یہ پریشر دیا جاتا ہے کہ انہیں بھاگ یا کرو یا کامپرمائز کرو یا اس طرح کی بعض وقت باتیں بھی سمجھائی جاتی ہیں جس سے حالات اور برس ہوتے ہیں کیونکہ پیشنٹ کے ان پر ایک تو پائل اپ ہوتا رہتا ہے سٹریس کا دوسرا ریزنٹمنٹ بھی بڑھتی جاتی ہیں اور وہ باز وقت کوئی ایک سٹیپ پر ایونچلی ایک سٹیپ پہ ہی ختم ہوتے ہیں ریلیشنشپس تو یہ اور بائیپولر ڈیس آرڈر میں اور موڈ ڈیس آرڈر کے جتنے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی لائیف میں ریلیشنشپس کا جو کی جو ڈومین ہے وہ اکثر ڈسٹرپ ہوتی ہے ڈیمیجڈ ہوتی ہے بہت زیادہ لوگوں سے لڑائی جگڑے ان کے اکثر رہتے ہیں چاہے وہ ریلیٹیوز ہوں کلیگز ہوں یا اپنے فیمیلی میمبرز ہوں پیرنٹس ہوں یا سپاؤوز ہوں تو کونسٹنٹی وہ ایک کونفلیکٹس میں رہتے ہیں اور اس میں بھی زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ کونفلیکٹس ہوتے ہیں جو کہ آثورٹی پہ ہوں آثورٹی کو چیلنج کرنے کرنے کے جو تینڈنسیز ہیں وہ بہت زیادہ بائیپولر ڈیس آرڈر میں ہوتی ہیں تو آلیڈی ا ایک کچھ بروزد قسم کے ریلیشنشپس میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کے لیے ایک بہت بہت بڑا ٹریگرنگ فیکٹر آگے چل کے بن سکتا ہے خاص طور پر اگر بیماری ہے اور تو آر مینج کر کے چل رہے ہیں تو آرگومنٹیٹیو ریلیشنشپس دوبارہ سے ریلیپس کی طرف جا سکتے ہیں اور اگین اس میں میں ایک چیز کلیر کر دوں کہ کوئی ریلیشنشپ کوز نہیں کر سکتا لیکن وہ جو ریلیشنشپ سے سٹریس ملتی ہے وہ پیشنٹ کے لیے بہ بہت زیادہ دسٹرمج ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کا جو کوئی اپیسوڈ ہے بائی پولر کا وہ ٹریگر ہو سکتا ہے پھر یہ یہ بھی چیز سمینے آتی ہے کہ بہت زیادہ گیجٹس کا استعمال جے سے موبائل فون کا بہت زیادہ ڈیفرنڈ سکرین کا استعمال بہت زیادہ یا آرٹیفیشل لائٹ کا بہت زیادہ استعمال اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بھی بہت زیادہ ٹرگرنگ فیکٹرز ہیں موڈ بیس آرڈ کے پیشنٹ میں اور دوسری طرح یہ بھی دیکھا گئے کہ ایسے افراد بہت زیادہ نون کیمکل ایڈکشن اس طرح کی سکرین ایڈکشن کا بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں جو کہ اپنی طرف سے وہ انوالب اس لے ہوتے ہیں کہ ان کو ہلپ مل رہی ہوتی ہے ان کو اچھا لگ رہا ہوتے ہیں کئی دن کئی کئی ٹائم اس میں بزارنا لیکن بہرحال یہ ان کے لئے ٹرگرنگ فیکٹر بن سکتا ہے ان کی سلیپ کو یہ چیز دیسٹرپ کر سکتی اور موڈ کو بھی دیسٹرپ کرتی ہے ابھی آپ نے جب ہم نے ڈائیٹ اور ویڈ کے حوالے سے بات کی رلیشنشپ سٹریس کے حوالے سے بات کی تو دونوں میں ایک چیز کومن ہوتی ہے اور یہ ایکسپینینس میں بھی ہمیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ کئی دفعہ وزن کو کم کرنے کے لیے نشاور چیزوں کا استعمال یا رلیشنشپ سٹریس کو منیج کرنے کے لیے نشاور سبسٹنسز کا استعمال جیسے مردوں میں الکول کے استعمال کر رچھان اور خواتین میں ریلیکس کرنے والی عدویات یا انزائیٹی کم کرنے والی عدویات جو عام طور پر نیند کی عدویات کے طور پر بھی مشہور ہیں جیسے زینیکس یا لیکسوٹینل وغیرہ بنزو ڈائزپینز تو کیا ان کے استعمال کے بعد بھی کوئی موڈ اور مزاج کا مسئلہ سامنے اُبھر کے سامنے آسکتا ہے یا اس کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے جی بلکل یہ بہت امورنٹ فیکٹر ہے موڈ آلٹرین سبسٹنسز کا استعمال بہت امورنٹ فیکٹر ہے تو یہ بھی دیکھا گیا کہ جو لوگ جینیٹکلی پرون ہوتے ہیں یعنی جن کی جو مور اسی طور پر بہت زیادہ ورنرے بل ہوتے ہیں اس بیماری کو ڈیبلپ کرنے کے لیے تو ان چیزوں کے استعمال سے ان کی بیماری اُبر کر سامنے آ جاتی ہے ٹرگر ہو جاتی ہے پھر یہ چیز فار لائف ان کو منج کرنی پڑتی ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پیشنٹس جب بائیپولر ڈیس آرڈر میں جب مینجمنٹ کی اور ریکاوری کی فیز میں ہوتے ہیں اور اس دور میں وہ اگر اس طرح کی کوئی ڈرگز کا استعمال کر لیں یا اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے تو دوبارہ سے ان کی سیمٹمز جو ہیں وہ پھر سے ایکٹیو فیز میں آ جاتے ہیں تو یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے تو یہ کہ ریواج بھی ہونا چاہیے بہت زیادہ کہ ایکسپرٹ اپینین ہمیں لینا چاہیے اس معاملے میں ہیلتھ کے معاملے میں چاہیے وہ پھر منٹل ہیلتھ ہو اور فیزیکل ہیلتھ ہو تو جن کلچرز میں بہت زیادہ سیلتھ میڈکیشن کا یا گھرے لو ٹوٹکوں پر یا اپنی بس جو سمجھ موجھ کے مطابق کام کرنے کی عادت ہوتی ہے وہاں پہ اس طرح کی رجحان بھی بہت کومن ہوتا ہے کہ اچھا گر ٹینشن ہو رہی ہے بہت کومن ہے کہ ایک دوسرے کو مشورہ کئی لوگ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ گولی میں بھی ہم بھی کھا رہے ہیں تم بھی کھا لو اور وہ دیکھا دیکھی جب ہم یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اس کا پھر نیگٹیو ایفیکٹ آتے ہیں اور بائی پولا ڈیس آرڈر یا ایسی کوئی بیماری اگر ڈیویلپ ہو جائے تو یہ تو بعض وقت پھر ایک irreversible ڈیمیج ہے جو ان کو فیس کرنا پڑتا ہے یعنی ایسے موکے پر کسی ایکسپرٹ یا ڈاکٹر سے اپنین لینا تو فائدہ مند ہوگا لیکن ان معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کے کچھ اپنے سلوشن کو یا اپنی کومن سنس سے کرنے کا نتیجہ زیادہ خطرے کی یا زیادہ نکسان کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے یہ بھی بتائیے کہ ابھی رلیشنشپ سٹریس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو سٹریس تو زندگی کا حصہ ہے کئی دفعہ کچھ رلیشنشپس میں کچھ معاملات میں سٹریس زیادہ سامنا اس کا ہوتا ہے اور کچھ معاملات میں ریلیٹیبلی کم سٹریس کا سامنا ہوتا ہے تو کیا جن لوگوں کو مود اور مزاج کی خرابی کا سامنا ہے انہیں زیادہ اچھی سٹریس منجمنٹ یا سیلف منجمنٹ سیکھنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے کیونکہ سٹریس کو تو پریڈیکٹ نہیں کیا جا سکتا یا سٹریس کو ڈیریکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا یا کسی سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ مجھے کم سٹریس دیا کریں تو کیا یہ کوئی اپنی ہی ذمہ داری یا اپنی ہی سکل ڈیویلپ کرنی پڑے گی سٹریس منجمنٹ کے حوالے سے جی بلکل اپروچ ہی ہونی چاہیے کہ مشکلیں آتی اس لیے ہیں کہ اس سے ہم کچھ سیکھ سکیں کچھ سیکھ سکیں جب ہماری اپروچ ہی ہوتی کہ مشکل آگئی ہے تو اب کوئی اور اس کا حل نکال کے دے اور میں تو ہم اپنی جگہ بھی جو کہ تو رہے اور بدل جائے تو ایسی اپروچ جب ہوتی ہے تو پھر فرسٹریشن زیادہ ہوتی ہے بائپولر ڈیس آرڈر میں جیسے ہم نے بات کی کہ سٹریس بہت بڑا فیکٹر بنت ہے چاہے وہ سٹریس ریلیشنشپ سے آرہی ہو چاہے وہ ورکپلیس سے آرہی ہو چاہے وہ کسی اور ڈومین سے آرہی ہو سٹریس اگر آرہی ہے تو پیشنٹس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے مینج کرنا تو یہاں پر بلکل بھی اگر ہم ٹرگرز پر بات کر رہے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ان ٹرگرز کو ہم آوائیڈ کریں ہر حال میں بہت سے ایسے سچویشنز ہو جاتی ہیں جو کہ آنا وارڈبل ہوتی ہیں ہم آوائیڈ نہیں کر سکتے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آل دو پیشنٹس کے لیے ٹرگر بنتے ہیں لیکن ان کو آوائیڈ نہیں کر سکتے تو یہاں پر سیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم مینج کیسے کریں ان چیزوں کو اور اس بیماری کو عام طور پر یہ موڈ ڈیس آرڈرز بائی پولر ڈیس آرڈر یا ڈیپریشن کو کرس کے طور پر لیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ایک کوئی سزا کے طور پر یا کوئی آزمائش کے طور پر ہم پہ آئی ہے لیکن اگر ہم اس کے دسویر کے دوسرا روک دیکھیں تو یہ ہمیں ایکوپٹ کرنے کا بھی موقع دیتی ہے بہت زیادہ بیماریاں یا مشکلیں جب زندگی میں آتی ہیں تو ہمیں مواقع دیتی ہے کہ ہم لان کریں اور اگر یہی چیزیں یہ سٹریس مینجمنٹ اگر کوئی انسان سیکھ لے تو پھر وہ اپس ان ڈاؤن سے گھبرائے گا نہیں بارا اور اس کے علاوہ سٹریس مینجمنٹ عام بھی انسان کو سیکھ لے تو اس کی لائف بہتر ہو سکتی ہے تو اسٹریس کو ہمیں ایک opportunity کے طور پر بھی لینا چاہیے کہ stress کو manage کرنا سیکھنا چاہیے وہ لوگ جو trigger بنتے ہیں اور وہ unavoidable ہیں ان کے ساتھ dealing سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ ان کو completely ہم سرے سے کہیں کہ avoid کرنے اور یہ quitting والے ہی tendencies بہت زیادہ پائی جاتے ہیں موڈ problems میں بہت زیادہ کہ quit کر دیتے ہیں بالکل ابھی کام کبھی یعنی all together چھوڑ ہی دینا چھوڑ ہی دینا کوئی اگر کام کوئی job شروع کی ہے manage نہیں ہو پا رہی یا وہ زیادہ triggering ہے تو اس کو چھوڑ دینا بالکل even relationships quit کر دیتے ہیں education quit کر دی جاتی ہے کہ وہ اس میں کوپپ نہیں کیا جارہا تو approach تھوڑی problem oriented کی بجائے solution oriented ہونی چاہیے کہ جو چیز unavoidable ہے اس کو face کرنے کے طریقے سیکھنے چاہیے اس وقت میں سامنا ہم ایک چھوٹی سی break کی طرف چلتے ہیں اور break سے واپسی پر ہم triggers کے موضوع کو اور ان کے ساتھ گو کہ آج اتنا وقت تو نہیں ملے گا کہ ہم ان کو کوپ کرنے کے حوالے سے بات کرسکیں لیکن ساتھ ساتھ ان موضوعات پر بات چلتی رہے گی تو ابھی ہمیں ایک break کے لیے کہا جا رہا ہے تو ناظرین ہم ایک چھوٹی سی break کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں امولا مطاقات ٹااکی خورتا ہے ٹاکی ٹااکی ٹاکی 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 ہم موڈ اور مزاج کے حوالے سے ٹرگرز کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس سے موڈ اور مزاج کے مسائل میں ایک تیزی اور ایک شدت آسکتی ہے اور اگر انہیں مینج کر لیا گیا ہے تو دوبارہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے اور کچھ ہم نے ڈائٹ کے حوالے سے رلیشنشپ سٹریس کے حوالے سے موڈ آلٹرنگ سبسٹنس یعنی جو نشاور چیزیں ہیں جن میں الکہول اور دوسری لیسٹ ڈرگز بھی شامل ہیں اور دوائیاں بھی شامل ہیں جو کبھی ہم ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر خود ہی استعمال کر لینے کی ٹینڈنسی کا شکار ہو جاتے ہیں جسے سیلف میڈیکیشن بھی کہا جاتا ہے ابھی ہم دوبارہ ریزیوم کرتے ہوئے بائیپولر ڈیسورڈر کے باقی ٹرگرز کے بارے میں بھی بات کریں گے جی ٹرگرز کی اگر ہم بات کریں تو ایک ٹرگر یہ بھی بنتا ہے پیشنٹ کے لیے خاص طور پر جو کہ بائیپولر ڈیسورڈر کے ساتھ ڈائیگنوزڈ ہیں اور جو ریکووری میں ہیں تو بعض وقت جب چیزیں ٹھیک جا رہی ہوتی ہیں پیشنٹ کے انپے موڈ مینجمنٹ بھی ٹھیک جا رہی ہوتی ہے سٹیبل پیشنٹ جا رہا ہوتے تو تھوڑا سا ایک سیلف کنٹرول کی فیلنگ ان کو آنا شروع ہو جاتی ہے کہ آئیکن کنٹرول لاؤں آئیکن کنٹرول مائلنس ناو میں اب مینج کر سکتا ہوں اور ضرورت نہیں ہے بیماری کے علاج کے فالو اپ کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے ان کو لگتا ہے کہ اب چیزیں ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں کیونکہ اب میں انہیں علاج کروا لیا ہے تو یہ جو اوور کانفیڈنس کی ایک سٹیٹ پیشنٹس میں جب آ جاتی ہے تو یہ بھی ان کے لیے بہت ٹرگرنگ فیکٹر بندتا ہے اس کی ریزن یہ کہ وہ تمام کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں جو ان کے علاج میں ان کو فائدہ دے سکتے ہیں جیسے وہ ڈاکٹر کے فالو اپ کو سکتے ہیں وہ پھر میڈکیشن کو زیادہ اتنی امپورٹنس نہیں دیتے اور خود سے ہی اس کو ختم کرنے کوشش کرتے ہیں جو دوائی ڈاکٹر نے پھر صاحب کی ہوتی ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے یا دوائی کو سکپ کرنے لگتے ہیں کبھی کبھی خالیا کروں گا جب مجھے محسوس ہوگا کہ اب میں لے لوں تو اس طرح کی جب سوچیں آتی ہیں یا پھر اپنی روٹین کو دوبارہ سے ویسا ہی کرنا جیسے کہ بیماری کی دور میں تھی تو روٹین میں چینجز لے کے آنا تو یہ جو ایک اوبر کانفیدنس والی سٹیٹ ہے یہ بھی پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ ڈاکٹر کیونکہ یہ ہمیں ریالیٹی سے تھوڑا سا دور کر دیتی ہے اور پھر کچھ ہماری اپنی ایک فینٹسی جو ہے وہ زیادہ ڈاکٹر ہو جاتی ہے پھر جیسے میں نے بات کی میڈکیشن کی تو یہ بہت بہت بڑا کومن ڈاکٹر ہے کہ بائی پولر ڈیس آڈر کے پیشنٹس میں میڈکیشن چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی چھوڑنے کی ریزنس وہ ان کی بڑی اپنی طرف سے وہ بڑی جنرون ریزنس کے ساتھ چھوڑتے ہیں کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے تو لینے کا کوئی فائدہ نہیں اور مجھے اس سے فائدہ نہیں ہو رہا شاید نقصان زیادہ ہو رہا ہے یا اس طرح کی جب بات چیت کرتے ہیں پیشنٹس تو میڈکیشن جب چھوڑتے ہیں تو دیفنیٹلی اس کے بعد ری لیپس کے چانسز تو بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک کرانک علیس ہے اور دائمی ہے ساتھ رہنے والی بیماری ہے تو اس کی منیجمنٹ بھی کرانک چلے گی اور جب ہم خود سے ہی اس طرح سے اپنی مرضی کر کے چھوڑ دیتے ہیں دوائی بغیر ڈاکٹر کے مشفرے سے تو ری لیپس کے چانسز دیفنیٹلی بڑھتے ہیں ایک اور چیز بھی اس بیماری کی منیجمنٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت زیادہ پیشنٹ کی اوپر بھی ریلائے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جب فیملی جب بہت زیادہ کہتے ہیں کہ یہ خود ہی اپنی بیماری کو سمجھتا ہے اور خود ہی سنبھال لے گا تو دوائی کی اسی لیے مینٹل جتنی بھی ہیں اس میں دوائی کی ذمہ داری پیشنٹ پہ کام اور فیملی پر زیادہ ہوتی کہ ان کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو مانیٹر کریں یا سپروائز کریں کہ دوائی مریض لے رہا ہے اور ایک خاص مدد تک جب تک ڈاکٹر نے کہی ہے اس میں وہ لے رہے گی پھر دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ پیشنٹ جب یہ ایکسپریمنٹ کرتے ہیں کہ کبھی دوائی لے لی تو کبھی چھوڑ دی اور یہی چلتا رہتا ہے کئی عرصے سے تو بیماری میں اور بگاڑ جاتا جاتا ہے یعنی اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ اتنی بڑھتی ہے کہ کئی دفعہ ایک ری لیپس سے جو نیکس ری لیپس ہوتا ہے وہ پچھلے سے زیادہ سویر ہو سکتا ہے اور اس کے درمیان وقت بھی کم ہو جاتا ہے یعنی وقت کم ہوتا جاتا ہے پیریڈز شرنک کرتے جاتے ہیں اور ری لیپس یا بیماری کی شدت کے پیریڈز زیادہ تیزی سے اور زیادہ شدت سے آنا شروع ہے بلکل ایسے ہی ہے جیسے اگر کسی کو بائی پولر ڈیس آرڈ میں ایک اپیسوڈ ہوئی ہے اور اس کے بعد دوائی ملی اور اس نے چھوڑ دیئے اور کئی مہینوں تک اس کو کوئی اپیسوڈ نہیں ہوئی ہے کوئی ایک سال بعد ری لیپس ہوئے تو اگر یہی چلتا رہا کہ دوائی لیتا ہے اور چھوڑتا ہے تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ ری لیپس کا جو گیپ ہے وہ کم ہو جائے اور وہ ایک سال کی بجائے کچھ مہینوں یا کچھ ہفتوں کے اندر ہی دوبارہ سے اس کے پرابلم جو ہے وہ سامنے آ جائے تو یہ جب ہکپس آتے ہیں ریکووری میں بہت زیادہ تو بیماری میں بیگاڑ آتا جاتا ہے کہ کبھی مریض علاج میں ہیں تو کبھی بیماری میں ہیں اور وہ آ جا رہا ہے on and off اس میں تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا ٹرگرنگ فیکٹر بنتا ہے اور دیکھا بھی یہ ہی گیا ہے کہ وہ پیشنٹ جن کی ہسٹری ایسی رہی ہے کہ بہت لمبے عرصے میں بکفے سے وہ دوائی کبھی کھا رہے ہیں کبھی نہیں کھا رہے ہیں تو ان کی ان کا جو پروگنوسز ہے جو چانسز آف ریکووری ہیں وہ اتنے سالیڈ نہیں رہتے اس طرح سے بہت ضروری ہے یہ چیز فیملی کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو on and off علاج ہے کہ کبھی ہو رہا ہے اور کبھی نہیں ہو رہا ہے وہ اس طرح کی chronic illnesses میں فائدہ نہیں بلکہ نقصان دیتا ہے اس نہیں اس نہیں مجھے محف کیجئے کہ میں آپ کی بات کو کٹ رہا ہوں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ علاج کا مطلب پراپر اور مولیج کی ہدایت کے مطابق ہے کیونکہ کچھ لوگوں کی انڈسٹیننگ یہ بھی ہوتی ہے کہ کم تر علاج کو بھی وہ علاج ہی سمجھتے ہیں تو آپ کے کہنے سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے جیسے علاج کے لیے جو کم ترسی یا عادی سی کوششیں یا ہاف ہارٹڈ جو اٹیمٹس کی جاتی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے اور بیماری کی شدت بڑھ جاتی ہے بلکل ایسے ہی ہے یہ بائی پولر کی مینجمنٹ بیسکلی یہ لائف سٹائل پر ڈیپیننٹ بہت زیادہ ہے کہ پیشنٹ کو اپنا لائف سٹائل کچھ ایسے بنانا ہوگا جیسے ڈیابیٹیز میں لائف سٹائل ایسا پیشنٹ کو بنانا ہوتا ہے جس میں ان کی ڈائیٹ ان کی ورزش کو سٹریس مینجمنٹ کوئی ڈاکٹر کی کا فالو اپ میڈکیشن یہ پورا لائف سٹائل بن جاتا ہے ایون ان کی ایکٹیوٹیز بھی اس اپنی بیماری کو مد نظر رکھ کر وہ کرتے ہیں اور اسی طرح سے بائی پولر ڈیسورڈر کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی لائف سٹائل مینجمنٹ ایک بہت اہم پہلو ہے کہ جس میں ڈاکٹرز کے ساتھ رابطہ کنیکشن رہنا بہت ضروری ہے میڈکیشن پیولی ڈاکٹرز کی مرضی کے مطابق ہونا بہت ضروری ہے اس میں ہم نے جیسے بات کی کہ سلیپنگ پیٹرن سے لے کے ریلیشنشپ مینجمنٹ تک اور ڈائیٹ سے لے کے ایکسرسائز تک یہ ساری چیزیں اس لائف سٹائل کا حصہ ہونے چاہیے ہم آگے بات کریں فردر ٹرگرز کی تو ایک فیکٹر ہم نے جیسے ابھی میڈکیشن کی بات کی تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ٹرگرز ہیں بائی پولر کے اس میں روٹین سے ہٹ کر جب کچھ چیز ہوتی ہے تو یہ بھی پیشنٹس کے لیے کئی دفعہ بہت آنکمفرٹیبل ہوتی ہے کہ اگر مثال کے طور پر جیسے شیفٹس ہیں گھر شیفٹ کرنا ہے شہر شیفٹ کرنا ہے ملک سے کہیں بائیر شیفٹ ہونا ہے تو بائی پولر ڈس آرڈ کے لیے یہ ایک ڈسٹربنگ ایوینٹس بنتے ہیں یعنی یہ کچھ لوگ تو اس کو انجوائے کرتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ ٹرابلنگ اور ایک ایڈسمنٹ سے نکل کے ایک ایڈسمنٹ سے نکل کے کہیں اور جانا یہ بھی پیشنٹس کے لیے کافی پرابلم پرابلمائٹک ہوتا ہے ایوین کئی دفعہ شادی بہت بڑا سٹریسر بن جاتا ہے بائی پولر ڈس آرڈ کے پیشنٹس کے لیے کیونکہ وہ ان کو ایک کمپلیٹی ایک نائے لائے لائف سٹائل میں انٹر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو ٹرگرز کی ہم بات کریں تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس میں پیشنٹس کو جب ہم سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو پیشنٹس کو ایسے طریقے سیکھنے ہوگے جس میں اس کو ایڈسمنٹ ایشوز کم سے کم ہوں وہ اپنے ایڈسمنٹ پرابلمس کو مینج کرنا سیکھیں کیونکہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹرگر بن سکتا ہے پھر اگر ہم انوارمنٹ پر نظر ڈالیں تو انوارمنٹ بھی بہت اہم رول پلے کرتی ہے پیشنٹس کے بائی پولر ڈیسورڈر کی ٹرگرنگ فیکٹرز میں اس میں بہت زیادہ یہ جو پارٹی لائف ہوتی ہے یا بہت زیادہ کہیں کہ سٹیمولیٹنگ انوارمنٹ اگر بہت زیادہ ہے اور پیشنٹس کو اپنے آپ کو ایسے سٹیمولیٹنگ انوارمنٹ میں رکھ رہا ہے اور وہ درسے سے وہ ایسے ہی ایک لائف سٹائل دیر ہے تو یہ ان کے لیے بہت بڑا ٹرگرنگ فیکٹر ہوتا ہے خاص طور پر بائی پولر منیا کی جو اپیسوڈز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ٹرگرنگ فیکٹرز بائی پولر منیا سے آپ کی مراد ہے ایکسائیٹمنٹ بیچینی ٹک کے نہ بیٹھنا انرجیٹک نہ سونا بڑے بڑے فیصلے کرنا اس فیس کو بائی پولر منیا کہا جاتا ہے جی بلکل ایسے ہی ہے کہ اس میں آپ کو نیند بھی نہیں آتی ہے آپ کی انرجی لیول اتنے زیادہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کو خود آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے اس میں ہم بہت سے ایسے فیصلے لیتے ہیں جلد بازی میں کہ جو کہ بعد میں اس پر پچھتانا بھی پڑ سکتا ہے تو یہ جو منیا کا جو فیز ہے بہت زیادہ ہائپر ایکٹیوٹی کا سٹومیلیٹنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ پیشنٹ کے لیے ٹرگرنگ فیکٹر بن سکتا ہے تو جیسے ہم نے بات کی کہ لائف سٹائل تو لائف سٹائل بھی کچھ ایسا رکھنا ہوگا جس میں کچھ پرسکون محول دینا بھی بہت ضروری ہے اس بیماری کو مینج کرنے کے لیے ابھی لائف سٹائل کے حوالے سے آپ نے ٹرگرنگ فیکٹرز اور میکنیزمز کی بات کی ہے کئی دفعہ یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ کوئی پیشنٹ جو بعد میں پیشنٹ بنتا ہے اور بیماری کی شدت کا شکار ہوتا ہے تو وہ اس سے پہلے کبھی اپنی سکت سے بڑھ کے کوئی گول سیٹ کر لیتا ہے جیسے کوئی ایسی پروفیشنل پڑھائی جس کے بارے میں اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ نہ کرے وہ ذرا کم مشکل کاموں میں ہاتھ ڈالے تو کیا ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بوجھ پیشنٹ پر ذمہ داری کی صورت میں آن پڑے یا دوسرے جو لائف کے چیلنجز یا نیٹس ہوتی ہیں جیسے ورک ریلیٹیڈ یا سٹڈیز ریلیٹیڈ یا گول ریلیٹیڈ تو کیا اس کے نتیجے میں بھی بائی پولر ڈسارٹر ٹرگر ہو سکتا ہے جی بالکل یہ جو بہت زیادہ ہم اگر ڈیڈلائنز بہت زیادہ اگر ہم میٹ نہ کر پائیں یا پروجیکٹ بہت گول ایسا سیٹ کر لیا ہے جو کہ بار وقت ہم پورا نہیں کر سکتے تو وہ ریفنیٹی سٹریس کو ٹرگر کرتا ہے اور اگر ہم ورک پلیس کی بات کریں تو ڈیڈلائنز بہت بڑا ٹرگر ہوتی ہیں یا ایسی جو آپ میں جانا جو کہ بہت جس کی ڈیمانڈز بہت انریلیسٹک ہیں یا بہت زیادہ پریشیڈ انوارمنٹ ہے وہاں کا یا ورک ورک سے ریلیٹیڈ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ بہت زیادہ پریشیڈ تو یہ ٹرگرنگ فیکٹر بنتا ہے بائپولو ڈیسورڈ کی پیشنس کے لئے اس لئے یہ جو بہت زیادہ سٹرکٹ سکیجول ہوتا ہے یا ہیکٹک سکیجول ہوتے ہیں اس میں پیشنس کو ایجسمنٹ مشکل ہوتی ہے جو موڈ ڈیسورڈ کے پیشنس ہوتے ہیں یا ایون ورک پلیس پہ ہی ڈیمانڈز ایسی ہیں بوس کی یا کو لیکس کی تو اس میں بھی یا بہت زیادہ ڈیمانڈز ہیں کام کے حوالے سے تو وہ بہت بہت بڑا فیکٹر بنتا ہے بائپولو ڈیسورڈ کی ڈیگر ہونے میں یعنی اس میں good health practices جو ہیں وہ فائدہ بند ہیں اور کوئی out of one's capability out of one's skill کاموں کو اس طرح سے کرنے کی ضرورت نہیں کوئی heroic انداز میں کرنے کی ضرورت نہیں کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں اور یہ غالباً ویسی ہی بات ہے جیسے اگر کسی کو کوئی چوٹ لگ جائے تو اس سے پھر ہم تبقع کرتے ہیں کہ وہ کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو اس ہڈی پر بوجھنا ڈالے تو اگر مود اور مزاج کی خرابیاں سامنے آرہی ہیں یا پہلے سے ڈائیگنوز ہو چکا ہے اور ڈاکٹرز اور سائکولوجس رلاج کر رہے ہیں تو پھر ان کے مشورے سے یا مناسب حد تک ہی معاملے کو یا ذمہ داریوں کو اٹھانا چاہیے اور اس میں کوئی heroic انداز یا بڑے سٹیپس لے کے کسی بات کو ثابت کرنا یہ میں بات آپ سے اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ دراصل جب کسی بیماری یا کسی خرابی کی وجہ سے کچھ goals achieve نہیں کر پاتے یا کچھ فرائض ادا نہیں کر پاتے تو وہ کئی دفعہ بہت بڑا یا بہت مشکل سا goal set کر کے unconsciously یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس achievement کے بعد جو پہلے کا وقت ضائع ہوا تھا وہ اس کی ضائع ہونے کو یا کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے دراصل وہ ایسا کرتے ہوئے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی لیٹ ہو گیا ہے تو اب وہ گاڑی تیز چلا کے اپنی منزل پر مکررہ وقت میں ہی پہنچنا چاہتا ہے تو ویسے تو سڑک پر گاڑی چلانے کے حوالے سے بھی یہ کافی نقصاندے ہو سکتا ہے لیکن کیا bipolar disorder اور mood کی خرابیوں کے حوالے سے یہ strategy کام کرتی ہے یا کہیں الٹا backfire کر جاتی ہے اور خرابیاں اس کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہیں جی یہ bipolar disorder اور mood disorder کے overall جو patients ہیں IQ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ذہانت کے حوالے سے ہم بات کریں تو وہ کافی creative ہوتے ہیں اور ذہین ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ اور اس overconfidence میں وہ ایسے projects لینا چاہتے ہیں یا وہ ایسی planning ضرور کرتے ہیں کہ goals ایسے set کر لیتے ہیں جو کہ apparently unregistic بھی sound کرتے ہیں یا پھر وہ time پر achieve نہیں کہ جارے ہوتے ہیں اور جب وہ achieve نہیں ہوتے تو again ایک stressful event ان کے لیے ضرور یہ چیز بنتی ہے اور again بہت ضروری ہے کہ جب ہم goals بھی set کر رہے ہوں تو تھوڑے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کہ کیا وہ achievable بھی ہیں کیا وہ timely ہم achieve کر سکتے ہیں کیا وہ realistic بھی ہیں یا نہیں ہے تو یہ چیزیں اور پھر کوئی specific goal بھی ہونا چاہیے یہ بھی نہیں کوئی random بہت زیادہ ہمیں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ different projects ایک ساتھ ہی شروع کرنے کی تنجنسی بہت زیادہ bipolar disorder میں پائی جاتی ہے کہ different ہی یعنی کہ مختلف کاموں میں کٹھے ہی engage ہو جانا یا بیلکل ایسے ہی ہے اور complete کوئی بھی نہیں کٹھاتے وہ بہت زیادہ جب ہم overworked کر دیں اپنے آپ کو تو بہت ضروری ہے کہ goal specific ہونے چاہیے اور ان کو اس کے لئے time بھی پہلے سے decide بھی کرنا چاہیے اور پورے planning کے بعد goal achieve بھی ہو سکتے ہیں کیا اس کے علاوہ جو drastic changes ہیں جیسے روٹین کی چینجز ہیں یا schedule کی چینجز ہیں اس سے بھی موڈ اور مزاج کی خرابی ایسے لوگوں میں سامنے آسکتی ہے جیسے stability اور routine کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بلکل flexibility کا جو problem ہے وہ ہوتا ہے mood disorders میں کہ اتنی flexibility نہیں ہوتی ہے comfort zone سے نکلنے میں روٹین کے معاملات سے نکلنے میں تو جب ان میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا سڈن کوئی plan بنتا ہے یا اچانک سے کوئی ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آئے چاہے وہ گھر میں آئے family میں آئے overall life میں جب آتی ہے تو پیشنٹس کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے وہ تبدیلی ڈیفرنٹ طرح کی ہو سکتی ہے کہ کوئی schedule آپ کو بدلنا پڑا ہے کیونکہ آپ نئی جا رہے ہیں یا آپ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں تو اس کے لیے schedule میں جب تدیلی آتی ہے یہ ان کو کافی disturbing لگتی ہے اس کے لیے travelling جیسے میں نے بات کی travelling ہے یا گھر شفٹ کر رہے ہیں یا کوئی promotion ہوئی ہے تو ذمہ داریاں اگر بڑھ گئی ہیں پہلے سے زیادہ تو یہ چیزیں بہت زیادہ triggering factor یا کوئی نیا family member اگر family میں شامل ہوا ہے تو یہ بھی بعض اوقات disturbing ہوتا ہے patients کے لیے ایک اور بات جو میں add کرنا چاہوں گی جتنے بھی ہم نے ابھی تک triggers کہ یہ جتنی بھی triggers ہیں وہ سب patients کے لیے same نہیں ہو سکتے یا سارے کے سارے کسی ایک شخص کے لیے triggering factors نہیں بن سکتے کچھ افراد کے لیے sleep triggering factor ہوتا ہے کچھ کے لیے نہیں ہوتا ہے کچھ کو کچھ لوگ adjust کر لیتے ہیں نئی routine میں یا change of routine میں کچھ لوگ نہیں کر پاتے تو بہت ضروری ہے یہ understand کرنا کہ patient کو خود اس کے لیے triggering factor کیا ہے تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ bipolar disorder ایسی بیماری ہے جس میں آپ experience کے ساتھ خود ہی learn کرتے ہیں patients خود learn کرتے ہیں even اپنے past episodes سے learn کرتے ہیں کہ پچھلی دفعہ ان چیزوں پہ میرا episode trigger ہوا تھا تو مجھے ان چیزوں پہ اتیاد کرنی ہے تو یہ experience کا کام بھی ہے patients کو یہ چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز واقی ہی ان کے لیے triggering factor ہے یہ نہیں ہے یہ جتنی بھی ہم نے بات کی کہ ہم نے overall بات کی کہ کچھ basic common factors ہیں جو کہ patient کے لیے trigger بن سکتے ہیں اس کے لیے زندگی میں کچھ بڑے life events triggers بھی ہوتے ہیں جیسے death ہے یا اور طرح کے losses ہیں یا chronic illnesses of loved one ہیں کیا وہ بھی triggering mechanism کے طور پر یا factor کے طور پر اثر انداز ہوتے ہیں جی بلکل جو کہ sudden کوئی بہت بڑا کوئی نقصان اگر جندگی میں ہو اس وہ different طرح کے ہو سکتے ہیں جیسے کوئی accident ہے یا کسی loved one کی death ہے یا loss of job ہے job سے نکال دیا گیا ہے تو یہ چیزیں factor بن سکتی ہیں یا کسی بیماری ہے even patient کی اپنی بھی بیماری کوئی physical illness ہے کسی loved one کی physical illness یا کوئی environmental factor ہے یا کوئی اگر physical abuse یہ real triggers جو ہیں جن کو جو کہ sudden بھی ہوتے ہیں اس طرح سے unexpected ہوتے ہیں تو یہ triggers بھی بہت بڑا role play کرتے ہیں پیشنٹس کے بعض وقت بیماری کو ہی نئے سیرے سے trigger کر دیتے ہیں یا پھر episodes دوبارہ سے واپس آ جاتی ہیں یہ کچھ major factors ہیں ہمیں کچھ بک کی کمی کا سامنا ہے میں سامنا ہم ان موضوعات پر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ بات کریں گے اس وقت ہم اپنے پروگرام کو بائنڈ اپ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم دوبارہ باقی ماندہ باتشیت کو سمیٹیں گے اس وقت کے لئے ہم اجازت دیجئے خدا حافظ